کیا آپ جانتے ہیں کہ سرن تاریخ کا سب سے بڑا انسانی موجزہ ہے؟ آپ اگر انسانی کوششوں کی میراج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں ایک بار سرن ضرور جائیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ وہاں جا کر حیران رہ جائیں گے لیکن سوال جی ہے کہ آخر سرن ہے کیا؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں کائنات کے چند بڑے حقائق جاننا ہوں گے مثلا ہماری کائنات تیرہ ارب اسی کروڑ سال پرانی ہے آج زمین کو وجود پائے ہوئے تقریباً پانچ ارب سال گزر چکے ہیں سائنس دان کہتے ہیں کہ ہماری کائنات نے ایک خوفناک دھماکے سے جنم لیا تھا ان کے نزدیک یہ دھماکہ بگ بینک کہلاتا ہے بگ بینک کے بعد کائنات میں تین سو پچاس ارب بڑی اور سات سو بیس ارب چھوٹی کہکشائیں پیدا ہوئیں ہر کہکشاں میں زمین سے کئی گناہ بڑے اربوں سیارے اور خرموں ستارے موجود ہیں اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کائنات ابھی تک مسلسل پھیل رہی ہے آخر یہ پھیل کر کس حد تک اور کہاں تک جائے گی یہ دراصل کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنے راز چھپے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب بس یہ ہے کہ ہم آج کے انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اس کائنات کا اب تک صرف چار فیصد ہی جانتے ہیں باقی کائنات کی چھانوے فیصد راز تحال ہمارے شعور اور ترقی سے باہر ہیں کائنات کا یہ چھانوے فیصد حصہ نامعلوم حصہ بھی پھر آگے مزید دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جن میں سے چوالیس فیصد حصہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اسے نہیں جانتے اور سائنس دان اس چوالیس فیصد حصے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں یہ ڈارک میٹر دراصل سپر انرجی ہے اور ہمارا سورج اس انرجی کے سامنے سہرا میں ذرے کے برابر ہے سائنس دان کائنات کے باقی 52 فیصد نامعلوم حصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسے نہیں جانتے ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنا ہوگی یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ بینگ کیسے اور کیوں ہوا تھا اور اس کے فارڈ ہی بات ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کے نتیجے میں اس کائنات نے جنم لیا انسان کے پاس یہ حقیقت جاننے کے لیے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ ہم کوئی ایسی ٹائم مشین بنائیں جو ہمیں تیرہ ارب اسی کروڑ سال پیچھے اس وقت میں لے جائے کہ جب بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آنے لگی یہ ظاہر ہے کہ یہ بات ممکن نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سائنس دان لیبارٹری میں بگ بینگ کا ایک تجربہ کریں اور کائنات کی پیلائش کے پورے عمل کا مشاہدہ کر لیں یہ طریقہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں چنانچہ سائنس دانوں نے 1952 میں اس پر کام شروع کر دیا تھا اور فرانس دونوں نے مل کر لیبارٹری بنانا شروع کر دی یہ لیبارٹری سرن لیبارٹری کہلاتی ہے ججھے کام دو ملکوں اور چند سو سائنس دانوں کے بس کی بات نہیں تھی چنانچہ آہستہ آہستہ دنیا کے 38 ممالک کی 177 یونیورسٹیز اور فیزکس کے 13000 پروفیسرز اس منصوبے میں شامل ہو گئے سائنس دانوں نے پہلے حصے میں زمین سے 100 میٹر نیچے 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی اس سرنگ میں ایسے مکنہ تیس اتارے گئے جو کشیش سکل سے لاکھ گنا زیادہ طاقتور تھے مکنہ تیس کے اس فیلڈ کے درمیان دھات کا 21 میٹر اونچہ اور 14000 وزنی چیمبر بنایا گیا یہ چیمبر کتنا بھاری ہے اس کا اندازہ آپ آگفل ٹاور سے لگا لیجئے دنیا کے اس سب سے بڑے دھاتی سٹرکچر کا وزن 7300 تن ہے جبکہ سرنگ کا چیمبر اس سے دو گنا بھاری ہے اس چیمبر کا ایک حصہ پاکستان کے ہیوی مکینیکل کمپلیکس میں بنا اور اس پر باقاعدہ پاکستان کا جھنڈا چھاپا گیا سائنس دانوں کے اس عمل میں چالیس سال لگ گئے یہ چالیس سال بھی ایک عجیب تاریخ ہیں نولکوں کے درمیان اس دوران اداوتیں بھی رہیں اور جنگیں بھی ہوئیں لیکن سائنس دان دشمنی اداوت مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر سرن میں کام کرتے رہے یہ دن رات اس کام میں مگن رہے سائنس دانوں کے اس انہماق سے بے شمار نئی اجادات سامنے آئیں مثلا انٹرنیٹ سرن میں اجاد ہوا تھا سائنس دانوں کو آپس میں رابطے اور معلومات کے تبادلے میں مشکل پیش آ رہی تھی جنانچہ سرن کے ایک برطانوی سائنس دان ٹمبر نزلنی نے انیس سو نواسی میں انٹرنیٹ اجاد کر لیا یوں ڈبلیو 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 یعنی ور وائر ویب سرن میں پیدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری دنیا کو آپس میں جوڑ دیا سٹی سکین اور ایم آر آئی بھی اسی تجربے کے دوران اجاد ہوئی سرن میں اس وقت بھی ایسے سسٹم بن رہے ہیں جو اندھوں کو بینائیل اٹھا دیں گے ایک چھوٹی سی چپ میں پورے شہر کے آوازیں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ ریکارڈ ہو جائیں گی ایک ایسا سپر الٹرا ساؤنڈ بھی مارکٹ میں آ رہا ہے جو موجودہ الٹرا ساؤنڈ سے ہزار گناہ بہتر ہوگا ایک ایسا لیزر بھی ایجاد ہو جگا ہے جو غیر ضروری ٹیشیوز کو چھیڑے بغیر صرف اس ٹیشیو تک پہنچے گا جس کا علاج ہونا ہے ایک ایسا سسٹم بھی سامنے آ جائے گا جو پورے ملک کی بجلی سٹور کر لے گا اور سرن کا گریڈ کمپیوٹر بھی انقریب مارکٹ ہو جائے گا یہ کمپیوٹر پوری دنیا کا ڈیٹا جمع کر لے گا یہ تمام اجادات سرن میں ہوئیں اور یہ اس بنیادی کام کی زمنی پیداوار ہیں سرن کے سائنس دان اس ٹنل میں مختلف اناثر کو روشنی کی رفتار یعنی ایک لاکھ چھے آسی ہزار میل فیز سیکنڈ سے عرب گناہ زیادہ سپیڈ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور پھر تبدیلی کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ اناثر ایٹم سے عربوں گناہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ دنیا کی کسی مایکروسکوپ میں دکھائی نہیں دیتے سائنس دانوں نے دوہزار تیرہ میں تجربے کے دوران ایک ایسا انصر دریافت کر لیا جو تمام اناثر کو تمنائی فرہم کرتا ہے یہ انصر گارڈ پارٹیکل کہلائیا اس دریافت پر دو سائنس دانوں پیٹر ہیگز اور فرنکویس اینگلرڈ کو نوبل الام دیا گیا یہ دنیا کی آج تک کی دریافتوں میں سب سے بڑی دریافت ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ مادے کی اس دنیا کا آدھا حصہ غیر مادی ہے یہ غیر مادی دنیا ہماری دنیا میں تبانائی کا ماخص ہے یہ لوگ اس غیر مادی دنیا کو انٹی میٹر کہتے ہیں یہ انٹی میٹر پیدا ہوتا ہے کائنات کو تبانائی دیتا ہے اور سیکنڈ کے عربوں حصے میں فنا ہو جاتا ہے سرنس کے سائنس دانوں نے چند ماہ پہلے انٹی میٹر کو سترہ منٹ تک کابو رکھا یہ کسی موجز سے کم نہیں تھا یہ لوگ اگر انٹی میٹر کو لمبے عرصے کے لیے کابو کر لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا کی تبانائی کی ضرورت چند سیکنڈ میں پوری ہو جائے گی دنیا کو بیجلی اور پیٹرول کی ضرورت نہیں رہے گی سرن ایک انتہائی مشکل اور مہنگا پروجیکٹ ہے اور سائنس دان یہ مشکل کام 65 سال سے کر رہے ہیں یہ لیبوٹری دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جن میں پاکستان اور پاکستانیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے اس عزت کی اصل وجہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی تھیوری نے سرن میں اہم کردار ادا کیا تھا اناثر کو ٹکرانے کے عمل کا آغاز ڈاکٹر صاحب نے ہی کیا تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ ریکٹر اس وقت بھی سرن کے لان میں نصب ہے جس کی وجہ سے انہیں نوبل انام ملا دنیا بھر کے فیزکس کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب تھیوری نہ دیتی اور اگر وہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے یہ پلانٹ نہ بناتے تو شاید سرن نہ بنتا اور شاید کائنات کو سمجھنے کا یہ عمل بھی شروع نہ ہوتا چنانچہ ادارے نے لیبوٹری کے ایک سرنک ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے منصوب کر رکھی ہے جس سرنک آئنسٹائن کی سرنک کے قریب ہے اور یہ اس انسان کی سائنسی خدمات کا اطراف ہے جسے ہم نے مذہبین افرت کی بھیڑ چڑھا دیا جسے ہم نے پاکستانی ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا سرن میں اس سے دس ہزار لوگ کام کرتے ہیں ان میں تین ہزار سائنسدان ہیں جو مجھے دنیا کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ گاہ ہے یہ تجربہ گاہ کبھی نہ کبھی اس راز تک پہنچ جائے گی کہ جس کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ کائنات تخلیق کی تھی یہ راز جس دن کھل گیا اس دن کائنات کے سارے بھید کھل جائیں گے ہم اس دن قدرت کو سمجھ جائیں گے مجھے سرن میں ایک گھنٹہ گزارنے کا موقع ملا یہ ایک گھنٹہ فرنے کے ایک پاکستانی شہری شہزاد نے قابل عمل بنایا تھا شہزاد صاحب راج پود کے نام سے فرنے میں پاکستانی ریسٹورنٹ چلا رہی ہیں یہ دوسری نسل سے یہاں آباد ہیں ان کے والد نے یہاں ریسٹورنٹ بنایا تھا اور شہزاد صاحب آج اپنے الگ ریسٹورنٹ کے مالک ہیں میری ان سے اتفاقا ملاقات ہوئی یہ اگلے دن مجھے والنٹیر کے گھر اور سرن لے گئے سرن میں ایک نوجوان پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر مہر شاہ سے بھی ملاقات ہوئی یہ بہت متحر ایک کامیاب اور ایکٹر قسم کے سائنس دان ہیں اللہ نے انہیں ابلاخ کے صلاحیت سے نواز رکھا ہے اتوار کی وجہ سے سینیٹر بند تھا ڈاکٹر مہر ہمیں ٹنل میں نہ لے جا سکے لیکن اس کے باوجود ہمیں وہاں ہزاروں درویش ملے ایسے درویش جو اس راز کی کھوج میں مگن ہیں جسے آج تک مذہب کبھی نہیں کھول سکا یہ لوگ اصل درویش ہیں یہ انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں یہ لوگ واقع عظیم اور قابل عزت ہیں ڈاکٹر مہر نے بتایا پاکستان سرن کا ممبر ہے حکومت پاکستان ہر سال 22 کروڑ روپے فیس ادا کرتی ہے ہمیں اس جیس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ڈاکٹر مہر کے بقول سرن طالب علموں کو مفتعلیم دیتا ہے وظائف لے سکتے ہیں ہمیں یہ لینے چاہیے دوسرا سرن ٹکنالوجی ٹرانسفر کے لیے اوپن ادارہ ہے اس کا ہر میمبر کوئی بھی ٹکنالوجی حاصل کر سکتا ہے پاکستان کو اس سہولت کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے مجھے ڈاکٹر مہر کی آواز میں جذبات محسوس ہوئے کاش یہ جذبات ہماری حکومت تک پہن جائیں اور یہ سرن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے ہم اگر اسے صرف میڈیکل سائنس اور زرادہ کی ٹکنالوجی ہی لے لیں تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہوگی ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے لیکن شاید یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہم شاید پاناما کے پاجامے تک ہی محدود رہنا چاہتے ہیں